بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ رانہ سناولہ کہتا ہے قوم نے عمران خان کی احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا اسلام آباد لاہور کراچی میں پانچ سو سے چار سو لوگ تھے دل کو تسلید دینے کے لئے رانہ یہ بول رہا ہے اس نے باہر نکل کر ہمت ہی نہیں کی احتجاج کے لئے آئے لوگوں کو دیکھ سکے وفاقی وزیرہ داخلہ کیا چاہتے ہیں بھارت زبردستی سے کشمیریوں کو غلام نہیں بنا سکتا اور یہاں پی ڈی ایم والے غلام بنے ہوئے ہیں یاسین ملک صاحب شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر واپس آئیں گے تین سو ستر بھی ختم ہوگا ابھی تو جنگ کے بادل آنے والے ہیں جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں نیٹو کے سربراہ بھارت کو اکسار رہے ہیں جنگ چھیڑ دو موڈی کو پتا ہے اگر اس نے جنگ چھیڑ دی تو اس کا کخ باقی نہیں رہے گا اس جنگ میں موڈی کی شکست ہوگی ان کے مندروں کو خطرہ ہے ان کے مندروں میں پھر گھنٹیاں تو کیا خود مندر بھی باقی نہیں رہیں گے ہندو مسلمان ہو جائیں گے کچھ باقی نہیں رہے گا امام مہدی علیہ السلام سعودی عرب میں آ چکے ہیں انشاءاللہ ظہور بھی ہوگا ان کو ڈھڑنے والے بھی تیاری کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں نیپ کے پاس جو پی ڈی ایم کے کیس تھے سب کو ختم کروانے کے لئے آئے ہیں انہوں نے ہر جگہ جسٹس قیوم تائنات کر دیا ہے ہر جگہ اگر لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ایک جگنو اپنی روشنی سے روشن کر سکتا ہے یہ چھوٹا سا جگنو نیپ میں مجود ہے نیپ پورے جشن کے ساتھ پورے زور و شور کے ساتھ نیپ واپس آئے گا نیپ کے ساتھ جو مرضی کر لو اس کے پر بھی کاٹ دو پھر بھی نیپ واپس آئے گی عمران خان بہت سیانہ ہے بارش کے باوجود بھی لوگ باہر نکلے احتجاج کیا موسم بھی خراب تھا موسم کی پرواہ بھی نہیں کی اور احتجاج میں شامل ہو گئے ساری سازش زرداری کی ہے جس نے نون لکھ کا جنازہ نکال دیا ہے 29 دسمبر 1996 روزنا مخبرے میں پیرس صاحب نے اعتصاد کیلئے چلا کٹنا شروع کر دیا وہ شبرات کی رات ایک بوری کالی مرچوں کے ساتھ مراقبے میں چلے گئے چلے کے بعد الیکشن ملتوی ہو گئے اثار نو جنوی سے شروع ہو جائیں گے کرپٹ افراد کو ناہل قرار دیا جائے گا اور سخت اعتصاب شروع ہو گا یہ چلہ 9 دسمبر 1996 رات کی دن کٹا تھا اور پاکستان بھی شبرات کی رات کو بنا تھا اب اگر پیرس صاحب کو اعتصاب کے لئے چلہ کٹنا پڑا تو ضرور کٹیں گے کم کھاؤ تو سکھ میں رہو گے جو حالات بن رہے ہیں یہ خطاناک بن رہے ہیں امریکہ نے جو امپورٹڈ حکومت بنائی ہے یہ چاہتا ہے میں سارے کام نکلوا لوں پاکستان پر حملہ بھی کروا لوں اور پاکستان کو دیوالیا بھی کروا لوں جو بائیڈن اب ایسا نہیں ہوگا یہ تمہاری سوچ ہے اب تمہاری چالیں الٹی پڑیں گی ایک بار تم پنگا تو لو تمہاری ایسی کی تیسی ہوگی پاکستان کی فوج جان باز فوج ہے وہ جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں وہ پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی عقوبت نے فیصلہ کر لیا پرویز الہی ڈٹ گئے کپتان نے نئی ٹیم بنا لی اس ٹیم میں کون کون ہوگا پنجاب کی طفانی دورے عمران خان کا خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ زمنی الیکشن جیتنے کے لئے پرازم ہیں نون لیک والے الٹے بھی لٹک جاؤ پھر بھی تم عمران خان پر کرپشن ثابت نہیں کر سکتے جو مرضی کر لو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ نہ کرے اگر خواجہ آصف کو زبان کا کینسر ہو جائے تو اس کا علاج بھی شوکت خانہ میں ہوگا حضرت علی نے فرمایا اپنے جسم کو اتنا مت سمارو اگر سمارنا ہے تو اپنی روح کو سمارو آواز تم تک پہنچے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے بندے کی مدد کے لئے تمہیں منتخب کیا ہے رابیہ بسری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کو معافی مل سکتی ہے گناہگار کو جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تب تک اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے غریب کی مدد کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا کچھ صبر کر لو کچھ حوصلہ رکھ لو جلد بازی نہ کرو غلطی کے وقت جھک جاؤ کام ٹھیک ہو جاتا ہے عزت میں کمی نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے سے تمہاری عزت میں کچھ کمی آ جائے تو قیامت کے دین وہ عزت مجھ سے لے لینا ذرا اس نبی کریم کو دیکھ کر آؤ جب ابو حریرہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ نبی کریم کے بارے میں جاننے کے لئے بھیجا پھر جب ابو حریرہ کے بھائی نے واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگوں کو حسن اخلاق کی تلیم دیتے ہیں میں نے جو ان سے جو کلام سنا وہ بہت عظیم کلام تھا جب باشا کامل ولی سے رابطہ نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کرتا جو کسی کا برا نہیں چاہتے اس کا کوئی برا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے ہی نہیں دیتے بحکم اللہ ثانیہ مدینہ پاکستان سلطنت دوزر اٹھتیس وجود میں آئے گا سمجھوتا کرنا سیکھو جھک جانے سے رشتہ بچایا جا سکتا ہے یہ بہت بہتر ہے عجیب دنیا ہے جب چلنا نہیں آتا تھا کوئی گرانہ نہیں چاہتا تھا اب اگر چلنا آتا ہے تو ہر کوئی گرانے میں لگا ہے حضر سلمان بہو نے بتایا اصلی فقیر کون ہے فقیر کس کو کہتے ہیں فقیر ایک نور ہے اصلی فقیر سلطان فکر ہے یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے خود کو کر بلند اتنا خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے انسانیت کے تین درجے ہیں جب بندہ تیسر درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کے لئے علامہ اقبال کا یہ شیر ہے ملک شام کے حالات جب خراب ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے امام مہدی کا ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہوگی افغانستان میں کالے جھنڈے والے پھر نکل آئیں گے اسرائیل پھر پنگا لینے لگا ہے یورپی یونین کا روج ختم ہونے کے قریب ہے نیٹو ٹوٹ جائے گا ورلڈ بینک ایشیا میں منتقل ہو جائے گا فقیر اپنی فقیری سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا دولت مند اپنی دولت سے کرتا ہے نیٹو کے دو حصے ہوں گے امریکہ بہت جائے گا امریکہ تباہ ہو جائے گا حیران کن خبر دیتا ہوں وہ خود کو تیس مارخان سمجھتا ہے کہ زرداری سب پر بھاری زرداری کہتا ہے اگلی باری پوری ہماری ہوگی زرداری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی زرداری اندھو کے شہر میں چشمیں بیچ رہا ہے مطلب کہ یوام کو اندھا پاگل بے وقوف سمجھتے ہیں تم پہلے سن سے تو جیت کر دکھاؤ پاکستان کے باقی صوبوں سے جیتنا تو دور کی بات ہے زرداری کو جھٹکا پندرہ سال بعد بینظیر قتل کیس والا بلیک بیری موبیل مل گیا قتل کس نے کروایا زرداری تو اب گیا اب تم تو گئے تمہارے کام ہو گیا بہت بڑا ظلم ہوا تھا بینظیر پر لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جس پر پڑتی ہے سب کچھ سیدھا کر دیتی ہے زرداری کہتا ہے اگلی باری پوری ہماری ہوگی یہ جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے تمہارے پواز کچھ باقی نہیں ہے تم خوشیاں مت مناؤ کچھ لوگ ایشیا میں بہت بڑی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں ایشیا میں بہت تباہی ہونے والی ہے ایشیا میں جنگ چھیڑنے والی ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے پہلے پاکستان کو کالے جنگی خطرناک تیارے مل جائیں گے مردے کامل آ رہا ہے جو چالس تال تک پاکستان پر حکومت کرے گا دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوگا ایشیا میں خطرناک جنگ کون چھیڑنا چاہتا ہے قطر حکومت کا کہنا ہے کہ اب تم نہ مندر میں پوجا کرو گے بلکہ مردے بھی نہیں جلاو گے بیل ان کا اببہ ہے زمین میں حل بھی چلواتے ہیں افغانستان میں عمران خان کے قتل کی سازش نہیں ہوئی افغانی خان کی بہت عزت کرتے ہیں امریکیوں نے دائش کو اگر یہ کام سون پا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے عمران خان کے قتل کی سازش برطانیہ امریکہ میں تیار ہوئی سب سے پہلے برطانیہ میں پھر امریکہ میں پھر کراچی میں ہوئی پھر یہ گھٹ بن گیا ناظرین کرام امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں